اس کی اندر فبیلت ہے لیکن کسی احادیث کے اندر کوئی خاص طریقہ عبادت ذکر نہیں ہے یہ بات ہے ان دس احادیث میں اسرات کی فبیلت ہے لیکن کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں ہے کہ نفل یوں پڑھنے ہے صورتِ یہ ولی پڑھنی ہے یا یوں انداز سے یوں دعا مانگنی ہے یا نفل کی اجتماعی جماعت ہے یا صلاتِ تصویح ہے یہ اضافہ ہے یہ اضافہ ہے نوافل کی جماعت تو ویسی میں نہیں ہے اور چجائے کہ عورتوں کی جماعت یہ رات عبادت کی ہے فبیلت کی ہے بخشش ماننے کی ہے شہر و شغل شغف کی نہیں ہے الحلوے ماننے کی بھی بلکل نہیں اور پٹاخوں کی بھی نہیں ہے بلکہ یقصوی کے ساتھ اللہ کی عبادت کیلئے ہیں کہ یقصوی کے ساتھ اللہ سے عبادت کی جائے یہ رات اس لیے ہیں تو فبیلت ہے لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہاں دو رکھات آپ پڑھ سکتے ہیں حاجت کی نیت کر لیں نیتیں جتنی مرضی کر لیں حاجت کی کر لیں اولاد کی کر لیں بچیوں کی شادی کی کر لیں اپنی بخشش کی کر لیں رسکی عصد کی کر لیں رسکی برکت کی کر لیں آپ نوافر میں جو چاہیں نیت کریں کر سکتے ہیں اور اللہ سے جو چاہیں مانگیں مانگ سکتے ہیں یہ رات اس لحاظ سے بہت مبارک ہے اور یہ رات کی فضیلت صحابہ سے چلی آ رہی ہے قابعین سے چلی آ رہی ہے طبق قابعین سے چلی آ رہی ہے اور تمام امت کے اندر یہ چلی آ رہی ہے شبہ میراج کی فضیلت نہیں نہ حضور نے کی نہ صحابہ نے کی نہ تابعین نے کی لیکن اس رات کی فضیلت بتائی ہے اس کی اہمیت بتائی گئی کہ اس رات کے اندر عبادت کی جائے تنہائیوں میں اللہ اس سے مانگا جائے اور نوافل میں اصل ہے یہ ایک تو فرائض ہے یہ اللہ کا ایک عمومی دربار لگتا ہے نوافل میں گوئے کہ اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے جیسے آپ کو کل بادشاہ کہہ دے کہ دستہ جی آ کے میرے پاس آ جانا آپ اس وقت بھی بہت سارے روحوں کا کٹھا لے جائے تو آپ میں ملاقات کی نقدر ہے گی نا آپ کو تو خصوصی وقت ملاتا بھی تو نوافل کے درے اللہ کا خصوصی دربار لگتا ہے یہ جتنا تنہائی میں ہوگا جتنا اکیلے ہوگا اتنا زیادہ مبارک ہوگا اتنا زیادہ نوافل جائے گا ہاں یہ ضروری بھی نہیں کہ پوری رات ہی جاگے جتنا آسانی سے سنت کے مطابق کر لے یہ زیادہ افضل ہے اس سے کہ مطورہ گزارا جائے لیکن سنت کے خلاف گزارا جائے تھوڑا وقت صحیح لیکن سنت کے مطابق شریعت کے مطابق بجائے اس کے کہ رات بر شور شغل بھی ہو شور شغل بھی ہو چراغہ بھی ہو اور سنت کے خلاف بھی ہو اس سے اچھا ہے کہ تھوڑے بھر عبادت کرتے پھر آرام کر لیتے فجر جماع سے پڑھ لیتے اللہ اس رات کی برکت نسیم فرمائے یہ لب مبارک تھا اور اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا رات عشاء کے نماز جماع سے پڑھ لی رات بر اللہ کی نافرمائے سے بچ کے باوزی ہو کے سو گئے سوہ فجر کے سوات کے حد نماز پڑھ لی تب بھی اللہ اس رات کی برکت نسیم فرما دے گی محروم نہیں کرے تو یہ رات بہت مبارک ہے بلکہ یہ رات سکت یہ ہے کہ یہ استقبال رمضان کیلئے ہے استقبال رمضان کیلئے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اسی رات میں صاف سطرہ ہو جائے اور رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دے تاکہ جو انوار و برکات کی ایک بارش ہونے والی ہے یہ بندہ مومد اپنے دامن کو اس سے بھر سکے اب اسے صاف سطرہ ہو گیا رمضان کی تیاری ہو گئی صفائف ہو گئی اس کی گناہوں سے اللہ سے بخشش کرا لی صدا کر لی اللہ سے اپنے اللہ کو منالیا اور اب رمضان تک اللہ سے تعلق کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے یہ اس کی استقبال کیلئے اللہ نے دی ہے اللہ کی کمانا دے